احتساب کا شکنجہ سخت فیض امید کے بعد مزید ہی ان فوجی افسران کے گرد گیرہ بھی تھنگ کر دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض امید کے کوٹ مارشل کے سلسلے میں تین ریٹائر ملٹری افسران کو بھی فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق افسران نے فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی گریفتار افسران میں بریگیرڈیر ریٹائر غفار، بریگیرڈیر ریٹائر نعیم اور سابق کرنل آسم شامل ہیں تینوں افسران سیاسی جماعت اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض امید کے درمیان جابتے اور پیغام رسانی کا کام کرتے تھے دونوں ریٹائر بریگیرڈیرز کا تعلق چکوال سے ہے اور فیض امید کے منظور نظر افسران تھے ریٹائر افسران اور ساتھی سیاسی مفادات رکھنے والے افراد کے ساتھ ملی بھگت کر کے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں میں ملافظ ہیں پاک فوج نے دو روز قبل سابق ڈی جی آئی ایس آئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض امید کو فوجی تحویل میں لیا تھا ٹاپ سیٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کیس سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے دہت انزباتی کارروائی کی گئی فیض امید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہوئیں اور فوج نے ان کے خلاف ٹاپ سیٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے انکوائری کی تھی